اسلام علیکم تو یہ ساری پروکسیز گریب کر لے گا اس کے بعد ہم اسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹی ایکسٹی فائل میں اور کوپی ٹو کلپ پورٹ کر سکتے ہیں تو ایکزیمپل کے طور پر میں اسے کوپی ٹو کلپ پورٹ کروں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا تھرٹین ہنڈرڈ نائنٹی پروکسیز گریب ہو گئی ہیں اس کے بعد اسے ری سیکٹ اور اسے ایکسپورٹ کر لیں گے اگر آپ پھر پانچ چھے ہزار تک پروکسی گریب کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کا استعمال کریں گے گریب پروکسی کو پھر کلک کریں گے تو یہ پروکسی گریب کرنا سٹارٹ کر دے گا اس کے بعد اسے کوپی ٹو کلپ پورٹ کر کے دیکھتے ہیں تو لگ بگ فائیو تھاؤزنڈ پروکسی ہے اس کے بعد اسے بھی ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ آپشن کی طرف پروکسی لسٹ یوریل اس کا مقصد ہمیں جو پروکسی لسٹ ہیں ان کے یوریل سکرائب کر کے دینا تو یہ کچھ ویب سیٹ کے لنک دیئے ہیں اس نے جہاں سے ہم پروکسی سکرائب کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن پروکسی چیک کر اس میں ہم یہ جو پروکسی سکرائب کرتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ فری پروکسی ہونے کو ویڈا سے ورک نہیں کرتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ورکنگ پروکسی ہے دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ورکنگ پروکسیز ہیں انہیں ہم سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ میگا چیک کر رہے ہیں یہ زیادہ ڈیٹیل انیلسز کرتا ہے اور زیادہ چیک کر سکتا ہے اب یہاں پہ میگا کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ساتھ میں ریسپونس بھی بتائے گا مطلب کونسی پروکسی سب سے زیادہ فاسٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہے آئی پی پورٹ سرپریٹر تو اگر ہمیں کسی مقصد کے لیے آئی پی پورٹ کو لیدہ کرنا پڑے تو یہ اس کے لیے یوسفل ہے اس کے بعد آپ انہیلہ دہ سیو کر سکتے ہیں یہ کوپیٹو کلیپ بورڈ اس کے بعد میگا پروکسی ڈائیٹر اس میں آپ ڈیریکشن وغیرہ چینڈ کرنی ہو کمبائن دوبارہ کرنا ہو کسی اور ڈیلی میٹر کے ساتھ تو وہ ہم کر سکتے ہیں کوپیٹو کلیپ بورڈ اور سیو اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ اپشن میگا آئی پی پورٹس کمبائنر کافی زیادہ ویب سائٹس آئی پی اور پوسٹ علیہ دہ علیہ دہ شو کرواری ہیں انٹی سپام کے لیے تو یہ اس کے لیے کافی یوسفل رہتا ہے میں فر اگزامپل اسے کوپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا اب ان آئی پیس کو کوپی کیا اور ایک نوڈ پیٹ بنا لیتے ہیں موسیقی اگر آپ کے پاس کوئی فائل ہو گیا رہا ہے وہ بھی آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے یہ ڈیلی میٹر سیلیکٹ کریں گے کمبائن تو یہ دیکھیں آپ پروکسی تیار ہوگی اچھا جی اس کے بعد پروکسی لیچر پروکسی لیچر کا مقصد کسی بھی پیس پروکسی جو ہیں وہ انہیں سکرائپ کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس نے سکرائپ کر لیا اس کے بعد ریمووڈ ڈوپلیکٹ کریں گے اور کوپی ٹوکلیپ بورڈ اس کے بعد آپ سیو اگر کرنا چاہئے تو سیو بھی کر سکتے ہیں میگا پروکسی لیچر اس کا مقصد بلک میں پروکسی اسکرائپ کرنا ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈوپلیکٹ آگئے ہیں تو ہم ریمووڈ ڈوپلیکٹس کے اوپر کلک کریں گے بس سے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بٹن کام سے ہے ابھی اس ٹوڈیل کو پوز کر کے میں نے اس پروگرام کو ایڈ کر کے بھی ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے لگا ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا جی اس کے بعد نیکس چیز یہ بھی لسٹ گرائپ کرتا ہے لیکن یہ کیوئرڈ کی ذریعی گرائپ کرتا ہے یہاں پہ سرچ اس کے بعد فیلٹر اس کے بعد گرائپ اور ریمووڈ ڈوپلیکٹس تو لیچر کی ذریعی آپ کو شوش کر سکتے ہیں ان ویب سائٹ سے پروگسی گرائپ کرنے کی آپ ٹیکسٹ پروگسی لیچر یہ ٹیکسٹ کوڈ سے پیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد اس میں آپ کو یہ ایس ٹی ایمل فائل جو آپ کے پاس ہو وہ بھی لوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ ورک کرتے ہیں ان کے ساتھ پورٹ جو ہے وہ اٹیچ ہو پورٹ اگزیمپل یہ ہو گیا یہاں پیسٹ کرتے ہیں اور لیچ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی طرح زیادہ اس نے گرائپ کر لیا ہے ایمووڈ ڈوپلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ڈوپلیکٹ ویسے ہیں نہیں اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ فیچر اس کے علاوہ جو نیکسٹ فیچر ہے وہ ہے پروکسی براؤزر اس میں آپ یہاں پہ آئی پی لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورٹ پھر یوز پروکسی کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ کسی بھی ویب سائٹ کا یورل لکھیں گے تو وہ اس پروکسی کے ذریعے اوپن ہو جائے گی جیسی کہ گویل ڈاٹ کام ہو جائے گی اس کے بعد آئی پی چینجر اس میں آپ پروکسی لکھتے ہیں آئی پی چینج پروکسی تو یہ آپ کی پروکسی چینج کر دیتا ہے جو آئی پی ہم نے چینج کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینج ہو گئی ہے اس کے علاوہ آئی پی چینج آئی پی چینج اس میں ہم پروکسی ایڈ کر دیتے ہیں پروکسی فائل تو یہ آئی پی چینج کرتا رہتا ہے ٹائم این سیکنڈ مطلب یہاں پہ آپ ٹائم لکھ دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم بعد پروکسی چینج کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سوفٹوئر آپ کے جتنے پروکسی ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو فکس کرے گا اور اگر آپ کو کسی سوفٹوئر وغیرہ کے لئے پروکسی چاہیے ہو تو وہ آپ کو اس کے اندر سے مل جائے گی وڈیو دیکھنے کی شکریہ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں ورڈپریس، ایس چیو، گیم ڈیویلپمنٹ، انڈورڈ ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کاؤس دیکھ سکتے ہیں بلکل مفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گیرپ جائن کریں ایس ایو ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے پوست کریں موسیقی